محترم ناظرین اگر آپ کے گھر تین ٹائم کھانا بن رہا ہے تو سمجھ جانا کہ نماز پڑھے بغیر آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے گھر اکثر مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو سمجھ جانا کہ اگر رو رو کر بھی آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو سمجھ جانا کہ نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انمول معلومات انمول باتیں روحانی معلومات دینی معلومات روحانی اقوال اگر آپ کے گھر میں تین وقت کا کھانا بن رہا ہے مہمان بھوکا نہیں جا رہا ہے ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک امیر ترین انسان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دیا ہوا دھوکا اور ایک بود آنسوں تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے فجر کی نماز اللہ پاک سے وفا کی نشانی ہے اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے دنیا میں بھلے ہزاروں زبانیں ہیں لیکن ازان صرف ایک ہی زبان میں دی جاتی ہے جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمانوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اپنی پسند کو اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا کرو بے شک جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہی نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو انپڑ لوگ بھوکے مر جاتے لیکن روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ائر لائنز کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتے قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا تم سمندر کی گہرائی سے پکار ہوگے تو اللہ وہاں سے بھی تمہاری پکار کو سنے گا اللہ صرف عبادت گزار لوگوں کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو ندامت والوں کا بھی رب ہے انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے اللہ سے مانگو نہ ملے پھر مانگو نہ ملے رو کر مانگو پھر مانگتے رہو وہ دے گا وہ ہی دے گا کیونکہ صرف وہ ہی دینے والا ہے اے غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے اور ہمیشہ اتنا گناہ ہونے کے باوجود گناہگار ہونے کے باوجود اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وضو دنیا کا وہ واحد سستہ سینٹائزر ہے جو گناہوں کو صاف کرتا ہے اے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے جو اللہ انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے تو وہ قادر ہے کہ تمہارے زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز مٹی موجود ہوتی ہے یقین جانے کہ گناہوں کی نہوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا ہے جانتے ہو سبر کیا ہے جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے کہ دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی صدقے کے سوا کوئی چیز مسیبت کو نہیں ٹال سکتی زکاة کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ازان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی جو شخص ازان کے درمیان بات کرتا ہے تو کو موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا نماز کی پابندی کیجئے کیونکہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ باوضو کر کے سویا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے ان کے گناہ مٹا دیتا ہے تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنا نمبر ایک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نمبر دو فرشتے لکھ رہے ہیں نمبر تین موت ہر حال میں آنی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہمیشہ قبول ہوتی ہے نمبر ایک باپ کی دعا روزے دار کی دعا مسافر کی دعا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو اور اس پر بھی لعنت ہو جو بلا عضو سطر دکھاتا ہے پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور معظم کی بلند آواز کے باقدر یعنی کہ جب وہ آزان پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے خوشکی اور طریقی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال سے اگلے سال تک کی جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق جتنا رسپانس دینا کم کرتے چلے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون ہوتے چلے جاؤ گے سبر میں شکوا نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاماشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراز کے دور پر باقی رہتا ہے تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر ہو یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی اگر کوئی تعلق ذہنی عذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کرو دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں یہ غلامی ہے میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے تھنڈا کر لیا کرو